اللہ اللہ علیہ وسلم رضو پر اپنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعنی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاتاً داریمتاً مقبولتاً توعذی بخاہ النعقہ العظیم حضرات رمضان المبارک کے آخری اشرا کے بابرکت دن ہیں ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس میں ہمیں غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کوشش کرنا انسان کا کام ہے جزا اور صلح دینا یاد اللہ ہماری جو علیہ اللہ ہیں علماء ہیں آئیماء ہیں جن کو خداوند قدوس نے دیر سے یہ منتخب کیا ہے اور ان کے وجود سے اللہ تعالی نے خیر کو آگے دوسوں تک منتقل کیا ہے ان کے حوالے سے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ ان پر صدا جو بڑا کرا ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مشاہداتی دنیا کے شخصوار ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کے آنگے سے حجابات کو ہٹا دیتا ہے اور پھر ان کے وجود کو سرافہ برکت بنا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی پر خیر کا دروازہ کھولتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے دین کا زوگ دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے پرس کرتا ہوتا ہے یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود بیٹھے نہیں ہیں اللہ چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے جو ہر وہ دنیا اور آخرت کے علم سے مالا مال ہوں اور حدیث مرانا روم رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کو اللہ نے اپنی وسیرت دی آپ کی مسنوی شریف لفیر صاحب سے آپ نے مرورتینی پر کئی دبا سنی کرو گی ہم نے تو پوری مسنوی کا درس اللہ کی قرب سے ان کی قدموں میں بیٹھ کر ان سے سیطہ بھی ہے اور سنا بھی ہے مرانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی مزہدار بات دیتی ہے دیکھئے ایک عام بات ان نے کی ہے لیکن وہ ان کا سمجھانے کا جو طریقہ تھا وہ اتنا مزہدار طریقہ تھا کہ وہ یوں سمجھیں کہ بچ سب کھیتی تیار کر کے اس میں دانہ ڈالو نہ تو وہ بھی جاتا ہے اس طریقے سے وہ دلوں کی کھیتی یہ جو علیہ اللہ ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں عیمہ ہوتے ہیں ان کی جو مجالے سے درس ہوتی ہیں یا مجالے سے ذکر ہوتی ہیں یا مجالے سے روحانی مجالے سے ہوتی ہیں تو یہ دلوں کی کھیتیاں پہلے تیار کرتے ہیں ہموار کرتے ہیں جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر جیانا انسان کو نیکی کے راستے پر لگا جائے مرانا روم رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ اصول ہے آپ دیکھیں بات انہوں نے تھوڑی سی کیے لیکن بات میں مفتہ سارا سمجھا گئے ہیں انہوں نے کہا دنیا کا یہ اصول ہے کہ دنیا میں جب بندہ محنت کرتا ہے مثلا آپ سارے زمیندار لوگ ہیں اور بڑی بڑی زمینیں ہیں ہماری علاقوں کے اندر فصلے ہم رائست کرتے ہیں اور پاکستان کی بلخصوص اور سنٹرل ایشیا کی جو زمینیں ہیں چاہے وہ پھلدار درخت ہوں یا زمینیں ہوں وہ ساری کی ساری جہاں وہ ذرخیز زمینوں سے اللہ تعالی جہاں وہ پوری دنیا کو اس سے وزق دے رہا ہے فرمائے کہ جب کیسان محنت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جب زمین کو تیار کرتا ہے تو وہ زمین کے اوپر بیج کی بوجائی کرتا ہے فرمائے جب بیج ہے جس کو ہم زمین پر ڈالتے ہیں وہ زمین کے اندر جاتا ہے اپنے آپ کو زمین کے اندر جا کے فنا کرتا ہے پھر اس سے وہ پھوڑتا ہے کانپل نکلتی ہے کانپل سے پھر پودا نکلتا ہے پودے سے پھر اس پر درخت لگتا ہے پھر آگے اس سے پھل لگتا ہے پھر وہ پھل اب جب زمین میں ڈالا تھا گندم کا ایک دانہ تھا اسے ایک دانے سے ایک پودا بنا اسے ایک پودے کے ساتھ سٹھا لگا ایک سٹھے کے ساتھ پتا چلا ہے ایک سوال سے زائد دانے لگے ہوئے ہیں یہ اس کی محنت کر کے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلہ ہے اور اضافہ ہے آپ کو فرماتے ہیں مرانا روم رحمت اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی مثال ہے کہ دنیا میں بیچ کو زمین کے اندر بھائیں گے تو زمین کے اوپر اللہ اس کا خل دے گا کہ دنیا میں بیچ کو زمین چاہے وہ خلدار درمت کا بیچ ہو یا گندم کا بیچ ہو یا مقی کا بیچ ہو یا جو کا بیچ ہو یا باجرے کا بیچ ہو جتنی دانیں ہم کھاتے ہیں ار روز جتنی سبزیاں کھاتے ہیں سارے بیچ ہی تو ہے نا کہ فرمائے کہ دنیا میں تم بیچ کو زمین کے اندر بھو گیا تو اس کا پھیل اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے اوپر دے گا اسی طرح کہتے ہیں مرانا روم رحمت اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے انسان کی روح اور انسان کا عمل اور انسان کا ایمان یہ بھی اس چھیتی کی معنی ہے لیکن اس کا کیا ہے فرمائے اس کا اس کا جو بیچ ہے یہ دنیا میں فرمائے جسمانی حیات کے لیے جو بیچ تم زمین کے اندر ڈالو گے تو اللہ تمہیں اس کا رزق زمین کے اوپر دے گا اور روحانی حیات اور روحانی غزا کا جو بیچ ہے وہ انسان کا نیک عمل ہے فرمائے یہ جو بیچ ہے یہ زمین کے اوپر کرنا پڑتا ہے یہ زمین کے اندر میں ڈالنا پڑتا ہے نیک عمل یہ زمین کے اوپر کرنا پڑتے ہیں جب تک آپ کی زندگی ہے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے زندگی ہے تو صدقات دینے ہیں زندگی ہے تو نیک عمل کرنا ہے سانسیں چل رہی ہیں تو نیکی کا سلسلہ چل رہا ہے اور فرمائے اِزَا مَاتَلْ انسانُ وَإِن قَطَعَ عَمَلْهُ اِلَّا مِن سَلَاسِمْ اِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَا اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ اَوْ عِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ اَوْ يُنْتَعْفَعُ بِهِ فرمائے کہ دنیا میں جو بیج کی بجائی کرتے ہو زمین کے اندر تو پھیل زمین کے اوپر کھاتے ہو اور روح کی اور ایمان کی اور اپنے آمال کا یہ جو بیج ہے اس کو زمین کے اوپر گونا پڑتا ہے اگر تابار مقدر کے اندر زمین کے اوپر سجدیں موجود ہوں گے تو اس کا پھیل اللہ آخرت کے زمین کے اندر جا کے دے زندگی کا بیج کیا ہے کہ زمین کی اندر بیج ڈالو گئے تو اوپر تھاں ملے گا لیکن روح کا بیج کیا ہے کہ اس کو زمین کے اوپر بچھاؤ گے تو اس کا پھیل تمہیں قبر کی اندر زمین کے نیچے ملے گا حضرت مرانا روم کرتے ہیں یہ اس میں فرق ہے کہ نیک آمال جتنے ہوں گے فرائض جتنے ہوں گے واجبات جتنے ہوں گے احکام جتنے ہوں گے جو خدا بندے کو دوسرے ہمارے ذمہ لگائے ہیں فرمایا بندہ جتنا نیک آمل دنیا میں کرے گا بس اس کو قبر میں ڈالنے کی تیری ہوتی ہے پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پھر سب سے پہلے تو اس کا دیدار مصطفیٰ نشید تب جب سب چھوڑ جاتے ہیں اپنے بھی چھوڑ گئے دیگانے بھی چھوڑ گئے دوست بھی چھوڑ گئے بچے بھی چھوڑ گئے بچیاں بھی چھوڑ گئیں اور منو مٹی تھے کیونکہ نیچے ڈال کے چلے آئے تو فرمایا اگر اس نے زندگی کے اندر اس کی نمازیں موجود ہوں اس کے فرائض موجود ہوں اس کا ایمان سلامت ہو اس کے اندر زکاق موجود ہو صداقات موجود ہو سنت اور شریعت کی پابندی موجود ہو تو فرمایا کہ پھر زمین کے نیچے اس کے جانے کی دیری ہوتی ہے پھر اسے کہتی ہے اس کی قبر کو جنت کی قیاری بنا دیا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی جنت کی قیاری نہیں ہوتی فرمایا کہ اس کی قبر روزہ تب میں ریاض الجنہ ہو جاتی ہے خدا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے حضرت مرانا روم کہتے ہیں کہ اگر انسان چائے کے زمین کے اندر جب اس کا قبر کے اندر اس کو چھوڑا جائے تو اس کو وحشت محسوس نہ ہو تنہائی محسوس نہ ہو اور وہ بلکہ وہ نہ صرف اس کا وجود اس کے لیے بلکہ اس کے وسیرے سے اس کے پیچھے والی نسلوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے تو فرمایا جب تک سانسیں چلتی ہیں اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا پڑے گا نمازوں کا پابند کرنا پڑے گا احکام اور فرائض کا پابند کرنا پڑے گا اس لیے اللہ کے حبیب یہ اس میں حکمت کیا ہے آپ دیکھیں آپ سابقا انبیاء اکرام کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری پوری کتابیں نازل کرتی ایک وقت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے چالیس دن کے بعد جب حضرت مریم ان کو لے کر آئیں اور جب وہاں کے لوگوں نے اعتراض کیا ان کے اوپر کہ بجھر باپ کے بچہ وہاں سے آیا اور تم اس بچے کو ثابت کرو تو انہوں نے کہا دی میں کیا کہ انہوں نے اسی بچے سے پوچھوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے تھے تو وہ بہت پڑے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا نبی ہوں اور آتانیالکتابہ اس میں مجھے کتاب بھی ساتھ دے کر دیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو بولے بھی اور اپنے ساتھ پوری کتاب لے کر آئے پوری کی پوری کتاب لے کر آئے اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام پر کتاب آئی اسی طریقے سے دیگر انبیاء اکرام کے اوپر کتاب اور سخائف آئے ہیں وہ پورے کے پورے نازل ہوئے لیکن چونکہ خیامت تک مصطفیٰ کریم کے شریعت رہنی تھی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو ایک مرتبہ قلب مصطفیٰ پر نازل کر دیا پھر بئی کے ذریعے تئیس سال کے عصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ کسی کو یہ بہنانہ مل سکے کہ وہ اتنی کتاب ایک دم نازل ہوئیت میں کس طرح اتنو یاد کرا اللہ کی اس میں حکومت تھی کہ تئیس سال کے عصے میں تھوڑے تھوڑے کامیت کیا نازل کیے کہ نبی پاک کے صحابہ اور نبی پاک کی اوقت قیامت تک دین کو سیکھ سبی اس لیے جو محاجرین صحابہ تھے وہ آسحاب صفحہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی کے غجرہ کے سامن میں حضور نے چبوترہ بنایا ہوا تھا مدرسہ بنایا ہوا تھا وہاں پر وہ ہمیشہ رہتے ادھر سے وہی نازل ہوتی سرکاروں کو بٹھاتے وہی بھی سناتے اور اس کے مطالق احکام بھی بتاتے ان کے یاد بھی کراتے ان کا عمل بھی کراتے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پیارے حبید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس حدیث کو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ کو میان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندہ کے پیارے حبید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کانا کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا امر یا امرو بزکات الفطر یوم الفطر قبل ان یسلی صلاة العید ویتلو حاذیل آیا قد افلہ من تزکہ وزکرہ رب بھی فصلہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیا ہے حضور نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے اپنی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کر دیا کرو فرمایا کہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر واجب کیا ہے فرض کیا ہے یہ حق ہے یہ غرابہ کا حق ہے جو خدا چاہتا ہے کہ تم اس کو ادا کرو اور اس کا ادا اس میں حکمت کیا ہے فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عبی صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن صغیر بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمائے عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ بن عبی صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صدقہ فطر کو ادا کیا کرو کس طرح ادا کرو فرمایا کہ ایک سا جو یا ایک سا جو ہے وہ گندم یا نصف سا گندم کا آٹا یا اس کی مقدار یا اس سے بڑا کا پھر آگے ایک حدیث کے عبداللہ رضی اللہ علیہ السلام نے کشمیس کا ذکر کیا پھر صدقہ نے فرمایا اگر تمہیں خدا نے زیادہ مالیت دی ہے تو آٹا یا جو یا گندم کے بجائے تم خجور کا صدقہ کرو اور مطلب ہے کہ پھر قرآن پاک کے حدر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا بندہ صدقہ فطر کو یا صدقات واجبہ اپنا عفلہ کو جتنا بڑا کر دے گا جو اللہ نے مقررد کیا وہ تو اس نے دینا ہی دینا ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کاروبار اچھا دیا ہے مال و دونت اچھی دی ہے تو اگر اس کو بڑا کر غرابہ کو دینا چاہتا ہے فرمایا فاہوا خیو اللہ یہ توڑے اختیں بہت بہتر ہے اس دا آسان ترجمہ کے ہے کہ جتنا مٹھا ڈالو گے اینہ ہی اچھا آئے گا فرمایا کہ جتنا بندہ اللہ کے راستے میں مال کو خس دلی کے شادی فرمایا کہ اگرات ادا کرو یا فطرہ ادا کرو یا اللہ کے راستے میں کسی بھی قسم کر کوئی مال خرچ کرو حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے ایک خجوری دو لیکن فتیبو بہار نفس اس کو کھلے دل کے ساتھ دو خوش دلی کے ساتھ دو دل کو تنگ کر کے اللہ کے راستے میں نہ دو اور ایک رغایت کی مطابق حضورﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ گن گن کر خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیتا بھی گن گن کر ہے اور حساب سے ہی دیتا ہے کیونکہ ان کو حساب ان کا حساب بڑا پکا ہوتا ہے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جن پر کرو کرتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں اس کو جتنا بڑھا کر دیں گے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو جہاں وہ کیا کرے گا اس کو بڑھا کر اس کا عجر عطا فرمائے گا اسی طرح سے حدیث باق ہے حضرت حسن میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمانے رمضان کے آخری عشرے میں بسرے کے منبر پر بیٹھ کر خطبہ اشار کرنا حضرت عبداللہ بن عباس یہ صحابی یہ رسول ہیں براہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیادی آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے بسرے کے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہو اور فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکال کیا فرمایا اپنے روزوں کا صدقہ نکال اور بار بار آپ یہ بات فرما رہے تھے تو لوگوں سمجھ نہیں آئے کہ روزیں تو صدقہ کی ہو رہے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کہ لوگوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے تو لوگ کچھ نہ سمجھے تو انہوں نے فرمایا جو لوگ مدینہ منبرہ کے رہنے والے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے صدقہ فطر کو ہر بندہ مومن صاحب نصاب اور اس کے زیر کفارت افراد پر واجب کیا ہے فرض کیا کیوں کیا ہے اور آپ فرما وہ ایک سا خجوریں ہیں یا ایک سا جو ہیں یا نصف سا گندر ہے ہر آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے کی طرف سے جو ہے وہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے تا بھی یہاں تک ہمارے فقہہ نے لکھا کہ کسی کے گھر میں عید وارے دن صبح بچی یا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا کی صدقہ ایک فطر ادا کریں کیوں اس کے فائدے کیا ہوتے دیکھیں کہ نبی پاس صلی اللہ فرمائے جب تو اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی ادا فرمائے تو تم ایک بکری یا ایک بکرا یا وہ اس کے طرف سے اکیقہ کرو اور اللہ تمہیں بچہ ادا فرمائے تو تم اس کی طرف سے دو بکرے یا دو مینے کیا کرو وہ اکیقہ کرو اور اس کی وجہ کیا ہے فرمایا کہ جب بندہ اس بچے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اکیقہ پیش کرتا ہے یا بچے کی طرف سے اکیقہ پیش کرتا ہے تو جب وہ جانور کو زبا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس جانور کو اللہ کے نام سے زبا کرو بچے کی اکیقہ کی نیت کرو اور یہ دعا کرو اس کے بعد دعا کہ اللہ تقبل من نا حاضح اقیقہ دوح بدمی عزم بعزم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ یہ میں نے مجھے مجھ پر کرم کر مجھے اولاد عطا کرمائی ہے تو جو میں ان کی طرح بچے کی حفاظت فرمائے اور شعر حد اشار ہی اس جانور کے بالوں کے بدل اس بچے کے بالوں کی حفاظت فرمائے کہ جو بندہ اپنے بچوں کی طرف سے بچیوں کی طرف سے ان کی پیدائش کے ساتھ میں دن حقیقہ کریں حضور اللہ نبی علیہ صلی و السلام فرمائے جب تک وہ بچی بچہ زندہ رہتا ہے وہ آفات سے بریات سے طوفان سے مسائب سے مشکلات سے بیماریوں سے مخت قسم کی لا علاج قسم کی بیماریوں سے خدا اس کو معنی کرتے ہیں بات لوگوں کو مثلا فرانے غریب دور کے وقت ہوتے ہیں لوگوں کو شاید یاد تعلیم نہیں پوائنٹی دیا نہیں کر سکتے تھے جب بندہ بڑا ہو جائے بڑا ہو جائے جب اسے احساس ہو جائے تو پتہ نہیں میرے والدین نے ملتر حقیقہ کیتا یا آکے نہیں کیا اس کو خدا نے توفیق دیا تو وہ جب چاہے حقیقہ کر کیوں حدیث پاک کے اندر آتا حضور علیہ نبی کی پیدائش کے ساتھ میں دی آپ کے دادا جان حضرت عبد المتعلق نے جو سرکار دوار صلی اللہ نام سے حقیقہ کر تمام اہل قبائل کو بلا کر واقع دو کو ان کی دعوت کی اور انہوں کو بتایا کہ اللہ نے میرے بیٹے عبداللہ کو بیٹا آتا فرمایا ہے اور میں اس کا نام محمد رہا پھر حضور علیہ صلی اللہ وآلہ سلام جب حجرت کر کے مدینہ طیب آئے اور حضور علیہ صلی اللہ وآلہ سلام اعلان نبوبت کا حجرت کر کے مدینہ طیب آئے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار دوار صلی اللہ نے اپنا حقیقہ نازل نہیں ہوئے تھے لیکن جب حضور نے دوبارہ کیا اس میں ہمارے لئے سبب کیا ہے کہ جب بندہ بڑا ہو جائے کیا پتا اس کے بچکون نے اس کی طرف سے حقیقہ ہوا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اپنی طرف سے حقیقہ کر لینا چاہیے اس میں بڑی حکمت اسی طرح کیا فرمائے کہ جو بندہ رمضان میں روزے رکھتا ہے اور نمازیں پڑتا ہے ترابیاں پڑتا ہے اور عبادات اور ریاضتیں کرتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمائے کہ تمہارے روزے تمہاری نمازیں تمہاری عبادات یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں فرمائے جب تک نہیں ہے عام آدمی بھی اس کو ادا کر سکتا ہے پانچ پاؤنڈ صدقہ ادا کرنا اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے اپنے زیرے کفارت لوگوں کی طرف سے ادا کرنا تو اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ بس یہ خدا کی حکمت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کا عمر پاک ہو جائے میرے بندے کا جو ہے وہ سجدہ پاک ہو جائے میرے بندے کی جو ہے جس طرح فرمائے کہ روزوں کے ذریعے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے اسی طریقے سے زکاة کے ذریعے انسان کا مال پاک ہوتا ہے اور اسی طریقے سے صدقہ فطر کے ذریعے انسان کے جو عامال ہیں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے دفعے کو بانتے ہیں اس لیے اس کو جانا کبھی یہ نہیں لیں ہمارے ان لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے اس لیے ہم مکلف ہیں اس کے جو حقوق اور فرائض اللہ نے ہم پر واجب کیے ہیں یا فرض کیے ہیں یا سنت کیے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اور یہ وہ پھیل ہے یہ وہ کمائی ہے جو ہم زمین کے اوپر کرتے ہیں اور اس کا پھیل جاگر کہاں ملے گا نیچے نیچے ملے گا زمین کے نیچے ملے گا اور بظاہر ہم اپنے کھانے پینے کے لیے پھیل زمین ماضے فرض ہیں ہم ادا کریں ہم پر ذکات فرض ہے اگر تو ہم ادا کریں ہم پر حج فرض ہے اگر تو ہم ادا کریں ہمارے اوپر جو حکام لاغو ہوتے ہیں ہمیں اس کے لیے فکر مند رینا چاہیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے یہ انتہائی ضروری ہے اس عمل تو سمجھنا اور یہ بڑا ضروری اور لازمی عمل ہے پھر اسی طریقے سے روایات کے اندر آتا ہے حکیم العمت حضرت مفتی احمد یا رحمت صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ حدیث کے طاعت لکھتے ہیں کہ جب فطرہ واجب کرنے میں اللہ تعالیٰ نے دو حکمتیں بیانا فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کے طرف سے اس کو حضرت مفتی احمد یا رحمت نعیمی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ فطرہ واجب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی دو حکمتیں پہلی حکمت کیا ہے اسے بھی طرف جوجہ دے فطرہ واجب کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں فرمائی کہ پہلی ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ داروں کے روزوں کی کوتائیاں اللہ تعالیٰ اس فطرے کے ذریعے ماف کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے روزہ داروں کے روزوں کی کوتائیاں اللہ تعالیٰ کوتائیاں کمی رہ جاتی ہے کجی رہ جاتی ہے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اکثر روزے میں غصہ بڑھ جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے طرح توجہ دے خانصہ میرے بانی فرمائیں میں آپ لوگ سے مخاطر میں دیواروں سے مخاطر نہیں ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطرہ واجب کرنے کے ادر اللہ کی دو حکمت ہیں پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حادث میں بے خیال کیا کسی وجہ سے کوئی چیز کیا ہو جائے بندے سے کمی کجی رہ جائے اس صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا اس کمی کو پورا کر دیتا ہے اور دوسری کیا ہے فرمایات کہتے ہیں کہ اکثر روزے میں غصہ بڑھ جاتا ہے بلا وجہ آدمی لڑ پڑتے ہیں کبھی جھوٹ کی وجہ سے کبھی غیبت کی وجہ سے جو ہے وہ آماد کے اندر کوتائیاں ہو جاتی ہیں اور رب تعالیٰ اس فطرے کی برکت سے وہ کوتائیاں معاف کر دے گا مجھے بتائیں کہ پانچ پاؤن فطرے کے اندر اگر ہماری جو کوتائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو یہ کتنا سستہ سو دے ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دوسرے مساکین کی روزی کا بھی اطلاقی طرف سے انتظام بجاتا ہے تو اس کے دو فائدہ ہیں پہلا فائدہ کہا کہ فطرہ دینے والے کی اللہ تعالیٰ کمیاں گناہ اور جو رہ گئی ہیں وہ اپوری کا دیتا ہے اور دوسرا فائدہ ہے کہ جس سے وہ فطرہ دے گا وہ کہ اس سے کیا کسی دوسرے کا غریب کا ضرورت مند کا کیا ہو جائے گا بھلا ہو جائے گا پھر آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر دینا واجب ہے اور یہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ مسلمانوں پر صدقہ فطر کو اللہ کی طرف سے اور مصطفیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے بظاہر بندہ سوچے کہ یہ بظاہر تو فطرہ تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اس کی اوپر اتنے زور کیوں دیا ہے وجہ کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ سے محرون ہو جائے ان کے روزے ضائع نہ ہوں ان کی نمازیں ضائع نہ ہوں ان کا عمل ضائع نہ ہو اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ قدر سندقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجد ہے جو مالک نصاب ہو اور اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو مالک نصاب سے مراد مالک نصاب مراد کہنے ہیں کہ اپنی طرف سے مالک نصاب جو مرد ہے وہ اپنی طرف سے یا جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اور اگر کوئی مجنون پاگر یا دیوانہ ہے اس کے خاندان اندر ہے اور جو ہے وہ اس کا پاٹ ہے کو ان کی طرف سے ادا کر کر سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے اس کو خدا بن دی قدوس ہے ان کی طرف سے ادا کرنے کا جو ان کو سواب ملے گا وہ بھی ملے گا ان سب کی طرف سے ادا کرنے کا سواب بھی اللہ تعالی گھر کے فرد کو ادا کرنے کا جو عجر تب عطا کرنے اللہ تعالی سب کی طرف سے کی سے نبی نے فرمائے کہ اگر کسی نے ایک خجور سے روزہ افطار کرانے روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اللہ سواب عطا کرنے کیا فرمائے گا روزہ رکھنے والے کے برابر سواب عطا فرمائے گا پھر ساتھ ہی نبی علی صلی نے فرمائے کہ روزہ دار کے عجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی پھر آپ فرمائیں کہ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جو ہے وہ نصاب زکاة جو کم سے کم سن باون تول چاندی کا جو نصاب ہے کم سے کم اس کے پر نصاب موجود ہو اس میں فرق کیا فرق جائے کہ زکاة کے نصاب کے لیے انسان کے نصاب کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے اور فطرانے کے نصاب اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے پھر اس طریقے سے فرماتے کہ عید کے دن جو ہے عید کے دن سے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے اور یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے انسان کو وہ اپنے روزوں کا فطرہ آدار کر دینا چاہیے تاکہ وقت پر غریبوں کے وہ کام آ سکے اور پھر ایک حجیس کے مطاب حضور نے فرمائے کہ جس نے عید سے پہلے پہلے فطرہ آدھا کیا اس کو یہ ساری کا سارا عجر و سواب جو خدا نے روزہ داروں کے لیے رکھا ہے وہ اس کو ملے گا اور کسی نے اگر عید کی نماز کے بعد آدھا کیا فرمائے فطرہ تو آدھا ہوگا لیکن وہ صرف صدق سمجھ لیں صدق کرتی جیسے عام بندہ صدق کرتا ہے اس لیے کبھی بھی اس میں غفلت نہیں کرنے جی اور اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ آخری بار فرماتے کہ اگر فرمائے کہ اگر کسی کے بچے چھوٹے ہیں جتنے کہ اس کے زیرے کفالت ہیں تو فرمائے کہ جتنے بھی افراد جو اس کے زیرے کفالت ہیں جائے وہ بالک ہو یا نا بالک وہ سب کی طرف سے فطرہ کیا کرے گا وہ ادا کر لے گا اتا کہ شب عید کو اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا فطرہ بھی دینا ہوگا کیونکہ عید کے دن صبح و طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اگر بعد میں پیدا ہوا تو پھر واجب نہیں ہے تو یہ سارے وہ حکام ہم نے اس لئے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے کہ ہم سستی کرتے ہے اور ہمیں اس سے کیا آپ کو ہمیشہ بجا کر رکھنا چاہیے وہ میں کل درس میں بیان کیا تھا کہ اس کا عجب بھی زیادہ ہے اور پھر آپ کی طرف سے ادا کرنے کے خطرے سے جو آپ کسی غیب کے کپڑے کسی غیب کی ضرورت اور اس عید میں حکام شریعت ہے ان پر عمل کرنا ضروری اور لازمی ہے خدا ہمیں دین کو سمجھ نہیں تو فی کسی نگل کرو میرے گل کرنے میں سننے کرو پہلا دینا چاہیے ضروری نہیں کہ پہلے پہلے آدھ کرنے تاکہ جہا وہ غرابات آگ ضرور مند تر اور جتنے بھی ہم لوگ جو پاکستانی ہیں تو چونکہ ہمیں نے اپنے علاقوں کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ 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 دینا ہے اور آبا کو دینا ہے مدارس میں دینا ہے کہ دینا ہے تو وہ پہلے چکتا ہے تاکہ وہاں پر وقت کے اوپر پانی جائیں ایک بات دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی مجلس ہو کوئی محفظ ہو اس کے کچھ آداب ہوتے آپ کو اگر کوئی بات پوچھ نہیں ہے تو آپ وہی سے آدھ کھڑا کر دیں میں آپ کو موقع دوں گا جواب دیں لیکن اگر کوئی بیان کر رہا ہو اس کے بیچ میں اگر آپ بولیں گے ہنسیں گے تو اس ترک مجلس کے خلاف ہے اس چیز پر خیال ہم سب کو رکھ چاہیئے یہ ضروریت سیکھنے کی مجلس ہے یہ کسی کی حد تک مقصود نہیں ہوتی بلکہ مقصود کیا ہوتی ہے نبی صلی اللہ 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 نماز سکھاؤ کیا کرو ست سال دعوید سکھاؤ دس سال دعوید حضور نکرمہ اس کو سزا دے نماز پڑاؤ اس کو کیا کرو تاکہ وہ جب بڑا ہو تو بگڑے نا تو جی بابا پہ سال دعوید اس مجلس راج دس مجلس بابا دعو بابا کیلی کرے سین مجلس میرے تو ساڑے زو کے طو آتی گا اللہ اللہ سار نماز صلو لائے نا الہ اللہ 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 محمد رسول 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 اللہ